السلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیين محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الف لا مین ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین آج ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا جو سب سے بڑا گروپ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو تلاوت کے سات منزلیں یا سات احضاب ہیں قرآن حکیم میں ان میں سے پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ تین صورتیں مدنی شامل ہیں سورہ بقرہ سورہ عال امران اور سورہ نسا لیکن جو دوسرے سات گروپ ہیں معنوی اعتبار سے جو تقسیم ہے جن میں سے ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں ان کے اعتبار سے یہ جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے جو ہم پڑھ چکے اور مدنی صورتیں چار اس میں شامل ہیں سورہ بقرہ سورہ عال امران سورہ نسا سورہ مائدہ اگرچہ یہ جو گروپ ہیں قرآن حکیم میں ان میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ تیسرا ہوگا جو تقریبا ساڑھ سات پاروں پر مشتمل ہے اس لیے کہ اس کی مکی صورتیں چودہ صورتیں ہیں سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک تو طویل ترین اور حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ وہ ہے لیکن اس اعتبار سے کہ مدنی صورتیں سب سے بڑی قرآن حکیم میں یہی چار ہیں کہ جو اس جگہ پر یک جا آ رہی ہیں اس اعتبار سے اس کا ایک خصوصی مقام اور خصوصی اہمیت ہے یہ جو چار مدنیات ہیں یہ دو جوڑوں کی شکل میں ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے سورہ نساء سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے اس وقت صرف سرسری طور پر یہ بات نوٹ کر لیجئے دو علیدہ علیدہ جوڑوں کے لیے سب سے اہم علامت کیا ہے پہلی دونوں صورتیں حروف مقتعات علف لا ممیم سے شروع ہو رہی ہیں سورہ بقرہ بھی سورہ آل عمران بھی اس کے بعد کی دونوں صورتیں بغیر کسی تمہید کے بغیر حروف مقتعات کے براہ راست شروع ہو جاتی ہیں سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے یا ایوہ الناس تقو ربکم سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایوہ اللزین آمنوا اوفوا بالعقود نہ حروف مقتعات نہ کوئی اور تمہیدی گفتگو تو اس سے نمائع ہو رہا ہے کہ وہ دو صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں سورہ نساء سورہ مائدہ اور ایک جوڑے کی شکل میں ہیں اور یہ دو صورتیں آپس میں مشابہ ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور یہ آپس میں جوڑے کی صورت میں ہیں اب اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہوتا ہے چونکہ یہ بہت سے اعتبارات سے اہم ترین یہ جوڑا ہے اور یہ جو گروپ ہے اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے ارس کیا مدنی صورتوں کا قرآن حکیم میں سب سے بڑا اس لیے کہ مدنی صورتیں کل سب حجم ملا لیا جائے تو قرآن حکیم کا ایک تہائی ہے دست پارے کے لگ بھگ بنے گا بلکہ اسے بھی قدرے کم اور ان میں سے سوا پانچ پارے جو ہیں وہ انہی چار مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں تو گویا کہ نصف مدنی قرآن جو ہے وہ بلکل آغاز میں آگیا ہے ان چار صورتوں یا دو جوڑوں کی شکل ان کا عمود کیا ہے ان کا عمود بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ دہرہ ہے دو مرکزی مدامین ہیں اگرچہ وہ باہم مربوط ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن عمود کی تعبیر کے لیے یہ ذہن میں رکھئے کہ اس کے دو عمود ہیں نمبر ایک شریعت اسلامی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نقطہ آغاز ہے سورہ بقرہ تمام جو احکام شریعت ہیں ان کی ابتدائی جو صورتیں ہیں اس لیے کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ شریعت کا جو نزول ہوا ہے تدریجن ہوا ہے آخری احکام فوری طور پر ابتدائی میں نازل نہیں ہو گئے اولاں تو یہ ہے کہ مکی دور میں بہت کب احکام آئے مکی صورتوں میں جو دو تہائی قرآن حکیم ہے اس میں زیادہ تر ایمان کی بحثیں ہیں رد و قضا ہے کفار کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہیں یا یہ کہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں وہ بنیادی انسانی اخلاقیات جن کے بارے میں کوئی اختلاف ممکن نہیں سچ بولنا ہے غریب کو کھانا کھلانا ہے بھوکے کوئی اتعام واجہ کعیفہ وہ اخلاقی تعلیمات ہیں تیسرا بڑا اہم مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ہیں امباؤ الرسل رسولوں کے حالات اور وہ بار بار آئے ہیں تقرار اور عادہ کے ساتھ تو یہ اہم مضامین ہیں مکی صورتوں کے احکام ان میں بہت کم آئے ہیں بڑا بنیادی حکم نماز پڑھو بس یہ آگیا ہے یا یہ کہ خرچ کرو لیکن وہ بھی اس معنی میں نہیں کہ نظام زکاة عطا کیا گیا ہو بلکہ یہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے تسکیہ کے لیے خرچ کرو اللہ خراب میں غریبوں پر وہ بھی زیادہ تر مساکین اور غربہ پر یہ بھی گویا کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے اس کے ڈانڈے بلتے ہیں تو احکام کا جہاں تک تعلق ہے جن کو ہم کہیں گے احکام تشریح وہ کے جن سے قانون شریعت بنتا ہے اس کا تو یوں سمجھئے کہ اس کی ابتداء جو ہے بلکہ اس کے لیے زیادہ موضوع لفظ ہوگا اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے تدریجاً پھر وہ اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اس میں جو ارتقائی مراحل تہہ ہوئے تو سورہ مائدہ جو ہے وہ گویا کہ تکمیل شریعت کی صورت ہے اور سورہ بقرہ آغاز شریعت کی صورت ہے ویسے یہ ہے کہ سورہ نور میں بھی کچھ حکام آپ کو مل جائیں گے پھر اس سے آگے چل کر سورہ احضاب میں بھی مل جائیں گے یا اور جہاں تک مال غنیمت کا حکم ہے وہ سورہ انفال میں مل جائے گا کچھ متفہنک احکام تو آپ کو دوسری جگہوں پر بھی مل جائیں گے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گروپ شریعت کا گروپ ہے جس میں کہ آغاز شریعت یا بلو پرنٹ شریعت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ بقرہ میں اور اس کی تکمیلی صورت سورہ مائدہ کا زمائنہ نزول ہے تقریباً سن سات حجری سن سات حجری تک پہنچتے پہنچتے یہ تمام حکام شریعت جو ہیں اپنی تکمیلی صورت کو پہنچ گئے ہیں اس اعتبار سے اس گروپ کا جو یہ عمود کا جزوے اول جو میں نے شمار کیا ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہے اہدن السراط المستقیم سورہ بقرہ چونکہ اس گروپ کی سورہ فاتحہ اس گروپ کی بکی صورت ہے اور اس میں ہمیں یہ دعا تلقیم کی گئی یا وہ صلیح الفطرت اور صلیم العقل انسانوں کی جو ایک ضرورت ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے اس دعا کی صورت میں جس پر کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے اہدن السراط المستقیم ہمیں رہنمائی عطا فرما ہمیں ہدایت وقت سیدھے راستے کی وہ سیدھا راستہ کونسا ہے وہ شریعت کا راستہ ہے شرعہ کے معنی میں در حقیقت شارع کہتے ہیں راستے کو طریق کہتے ہیں راستے کو سراط کہتے ہیں راستے کو تو اہدن السراط المستقیم وہ شریعت جو ہے وہ گویا کہ اس گروپ کے اندر اس دعا کا جواب ہے کہ جو ان چار صورتوں کے اندر صورہ بقرہ سے لے کر صورہ بائدہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئے ہیں اس گروپ کا جو عمود ہے عمود کا دوسرا حصہ وہ ہے اتمام حجت اہل کتاب پر اہل کتاب میں ظاہر بات ہے کہ دو گروپ تھے اس وقت کے جو براہ راست مخاطب تھے قرآن کے یہود اور نصارہ تو صورہ بقرہ میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے یہود سے صورہ آل عمران میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے نصارہ سے صورہ نساء اور مائدہ میں دونوں سے ہوئی ہے ملی جلی بات ہے بہرحال قرآن حکیم میں اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت اور دعوت میں اس حد تک کہ اتمام حجت ہو گیا ہر پہلو سے انہیں بات سمجھا دی گئی ہر اسلوب سے حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہر دلیل سے اس بات کو مبرہن کر دیا گیا ان پر ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے ان کے اپنے اعتقادات کے حوالے سے حجت قائم کر دی گئی ان کے اپنے انبیاء اور رسول کی تعلیمات کا حوالہ دے کر بات واضح کر دی گئی گویا کہ ہر اعتبار سنی سے کہا جائے گا قطع عذر کہ اب ان کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں رہا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی عذر رکھتے ہوں یا کوئی بہانہ ان کے پاس موجود ہو جو کسی درجے میں ویلیڈ ہو اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں حجت قائم کر دینا اس کے بعد کوئی ہر دھرمی کے ساتھ اڑا رہے تو اڑا رہے لیکن یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول سبب اور کوئی معقول عذر موجود نہ رہے تو یہ گویا کہ اس گروپ کا اور ان کا تعلق ہوا گویا کہ سورہ فاتحہ ہی میں یہاں بلکہ وہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ کافی ہو جاتا اہدن السراط المستقیم السراط اللہزین آنمت علیہم میں لیکن وہاں منفی اعتبار سے بھی واضح کیا گیا غیر المغضوب علیہم وللضالین تو گویا کہ یہ مغضوب علیہم میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے درس کے زمن میں کہ اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے منی اسرائیل اور ضالین سے پر تقریباً اجماع ہے کہ مراد ہے لسارہ یہ گویا کہ اسی کشرا ہو رہی ہے یہ عمود کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم وللضالین اس سے متعلق ہے اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اس طریقے سے عمود کے دونوں اجزاء جو ہیں وہ گویا کہ مکی صورت میں سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین آنمت علیہم اس کا جواب ہو گیا یہ شریعت موجود ہے یہ قوانین موجود ہیں یہ عوامر اور نواہی ہیں یہ کرو یہ نہ کرو اس سے بچو اس کا التضام کرو یہی سراط مستقیم ہے غیر المغضوب علیہم وللضالین اس کے حوالے سے آخری اتمام حجت کر دیا گیا اہل کتاب پر یہود پر بھی جو مغضوب علیہم سے مراد تھے اور ضالین پر جو لسارہ ہے اس اعتبار سے یہ عمود کے دونوں رخ جو ہیں جو میں نے ارس کیا تھا کہ ایک گروپ کے مکی صورتے اور اسی گروپ کی مدنی صورتیں گویا کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں ان کے مابین مناسبت ہونی چاہیے تو وہ مناسبت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں اب آئیے کہ مدنی صورتوں کا پہلا جوڑا ہے صورت البقرہ اور صورت آل عمران اس کے ذمہ میں میں نے اس سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نام دیا ہے ایک نام اس معنی میں کہ دونوں کے لیے ایک لفظ کا اطلاق اگرچہ وہ نام کئی ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور نے اززہرہ وین بھی قرار دیا انہیں یا اززہرہ وان حالت رفی ہوگی تو اززہرہ وان ہوگا حالت نسبی ہوگی یا حالت جری ہوگی تو اززہرہ وین یہ تو گویا کہ اعراب کا مسئلہ ہوا زہرہ کہتے ہیں نہایت تابناک روشن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ فاطمہ الزہرہ وہ در حقیقت ان کے چہرے کا دمکتا ہوا انداز ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی نے رنگت بھی بہت اندازی ہوگی اور پھر وہ نور روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دمک میں جو اضافہ ہوا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سے تصنیع کا سیغہ بنتا ہے الزہرہ وان یا الزہرہ وین حضور نے ایک حدیث میں ابھی وہ میں آپ کو سناوں گا کہ اس کو قرار دیا ہے دونوں صورتوں کو ایک لفظ سے تعبیر کیا اسی طرح یہ میں نے چھے آپ کو الفاظ بتائے ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی مجموعی فضیلت بیان کی ہے اور ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے گروپ کیا ہے ایک لفظ کے اندر وہ حدیثیں ہم میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اقرأوا القرآن لوگو قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لئے یعنی ان لوگوں کے لئے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں جو قرآن کو پڑھتے رہے قرآن کرتے رہے اس سے دلچسپی رکھتے رہے اس کا مطالعہ کرتے رہے اس پر غور و فکر کرتے رہے اصحاب قرآن والے قرآن کے لوگ اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِيَسْحَابِهِ اس کے بعد اب آپ نے مزید یوں سمجھئے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے اقرأوا الزہراوین خاص طور پر دو نہائیت تابناک اور روشن صورتوں کی قرآن کیا کرو پڑھا کرو دو نہائیت تابناک اور روشن صورتوں کو البقرہ و آل عمران وہ زہراوین کیا ہے البقرہ اور آل عمران یہاں گویا کہ معین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک عنوان نہائیت تابناک صورتیں فَإِنَّهُمَا تَعْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز ظاہر ہوں گی آئیں گی قیامت کے دن اب یہاں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے قَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان جیسے کہ وہ دو بدلیے ہو غماما کہتے ہیں بدلی عبر کی کیفیت دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی اَوْغَيَایَتَان یہ لفظ بھی اسی کے لیے ہے اَوْقَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ تَعْنِ سَوَاف یا یہ پرندوں کی دو ٹکنیاں ہوں گی تو حاجانِ ان صاحبِ حِمَا اور یہ دونوں جھگنے گی محاجہ کریں گی محاجہ یہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے مدافعت کرنے میں تقرار کر کے بات کرنا دلیل پر دلیل دینا تو جو بھی ان دونوں صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ لوگ کے جو ان دونوں صورتوں سے پڑھنے والے ہوں گے ان سے محبت کرنے والے ہوں گے صاحبِ حِمَا ان دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی طرف سے وہ جھگنے گی وہ ان کی سفارش کریں گے تو اس میں غمامتان غیائتان فرقان یہ الفاظ اور زہرہ وین یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت اور ایک اس میں جو دوسری روایت آئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں یہ روایت جو ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے حضرت نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے قَالَ اَسْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے لائے جائیں گے قیامت کے دن قرآن بھی اور قرآن والے بھی قرآن سے دلچسپی رکھنے والے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اللَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا یعنی وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے دنیا میں یعنی صاحبِ قرآن صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں صرف محبت کے معنی میں نہیں اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا دنیا میں جو اس پر عمل کرتے تھے قرآن پر ان کو لائے جائے گا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقْرَةُ وَسُورَةُ عَلِ عِبْرَانُ اور آگے آگے چل رہی ہوگی قرآن مجید جب لائے جائے گا تو آگے آگے ان میں سورہ بقرہ و سورہ عَلِ عِبْرَانُ ہوں گی وَذَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا سَلَا سَلَا سَمْسَالٍ مَا نَسِیتُهُنَّ بَعْتُ اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت نواز ابن سبعان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد حضور نے ان دونوں صورتوں کے لیے کچھ تشبیحیں بیان کی کہ دن کو میں بھول نہیں سکا یعنی اس قدر خوبصورت تشبیحیں حضور نے دیں وہ تشبیح کیا ہے قَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ عَوْزُلَّتَانِ سَوْدَا وَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن جیسے کہ دو بدلیاں ہیں دو بادل ہیں اور وہ سیاہ رنگ کی ہے یعنی سایا کر رہی ہوں گی اپنے جو پڑھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان پر ان کے درمیان ایک روشنی بھی ہوگی دو بدلیاں اسی طرح ظاہر ہوں گی اگر وہ ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان کوئی خلا نہ ہو جس میں روشنی آ رہی ہو تو وہ دو علیدہ نہیں ہوں گی گویا کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے تسلسل بھی ہے لیکن یہ کہ دو سورتیں علیدہ ہیں سورہ بقرہ علیدہ ہے سورہ آل عمران ہے اوکا انہما خرقان من تیرن سواف یا ایسے حضور نے تشبیح دی کہ جیسے کبھی کبھی پرندوں کے جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو وہ اتنے اگر وہ جھنڈ جو ہے وہ گہرا ہے کہ پھر وہ سائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ کو روک لیتے ہیں اور سورج کو ڈھاپ لیتے ہیں تو وہ گویا کہ اڑنے والے اور پروں کو پھیلانے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گی تو ہاں جان نے انساہِ بہما اور یہ محاجہ کریں گی سفارش کریں گی جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے بارے میں ان کی طرف سے مدافعت کریں گی ان کی وقالت کریں گی یہ تو مسلم شریف کے روایت ہے لیکن ترمزی میں اسی روایت کے جو الفاظ آئے ہیں ما نسیتو ہنہ وہ تین تمثیلیں جو حضور نے بیان فرمائی جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت نواس ابن سمان کہ میں ان کو بھول نہیں سکا تو اس کی جو تشریح آئی ہے ترمزی کی روایت میں قَالَ يَعْتِيَانِ كَأَنَّهُمَا غَيَا يَتَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْكَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ سَوْدَوَانِ اَوْكَأَنَّهُمَا ذُلَّتَانِ مِنْ تَهْرِنْ سَوَاف دو بدلیاں یا دو ٹکڑیاں پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے تو جادِ لَانِ انساہِ بِهِمَا اور وہ مجادلہ کریں گی محاجہ کریں گی مجادلہ کریں گی جھکڑیں گی مدافعت کریں گی اپنے لوگوں کی طرف سے تو ان دو روایات بلکہ میں نے تین روایات آپ کو سنائی ہے اس لیے کہ ایک روایت تو حضرت ابو امامہ باحلی سے ہے دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے اگرچہ راوی ایک ہی ہے حضرت نواز ابن سمان لیکن مسلم شریف میں اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں اور تدمزی میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے ان سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی اور نمبر دو یہ کہ ان کا جوڑا ہونا ثابت ہو گیا اس لیے کہ ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام سے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرص کیا ہے کہ آخری دو صورتیں ان کے لیے تو ایک نام ایسا ہے کہ جو ہر شخ جانتا ہے صورت الفرق اور صورت الناس معوزتین معوزتین یہ دو نام جو ہے ہر شخ جانتا ہے دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک ہے اس لیے انہیں معوزتین کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ نفذ جو ہے زیادہ عام نہیں ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس احتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ایک جوڑا قرار دیا ہے اب جو اس کے وجوہ ہیں اور جو مظہر ہیں جوڑے ہونے کے نسبت زوجیت کے اب ان پر ہم نگاہ ڈالنے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ جو زوجیت ہے یا جوڑے ہونے کی نسبت ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں اس کے دو پہلو ہوں گے بعض اعتبارات سے مشابہت بہت نمائع ہوگی اور بعض اعتبارات سے ایک ریسی پروکل نسبت ہوگی اکسی نسبت ہوگی یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکمیلی نسبت ہوگی کہ دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کر رہی ہوں یا ایک مضمون کا ایک رخ خدر آگیا ہو اور ایک رخ اسی کا دوسری صورت میں آگیا ہو تو زوجین میں یہ دونوں چیزیں لازم ہیں یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہیوانات کے اندر ایک نو جو ہے اس کی جو دو جن سے ہوں گی وہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوں گی شیر اور شیر نہیں ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا اپنی ایک مشابہت ہے نانوے فیصد تو ان کے مشابہت کی شکل نظر آئے گی بیل اور گائے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اعتبارات سے ان کا جسمانی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں فرق ہے لیکن وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ جس کے مابین کوئی وحدت مقصد موجود نہ ہو مقصد ایک ہے اسی طریقے سے صورتوں میں جب آپ نسبت زوجیت کو تلاش کریں تو دو پہلو دیکھنے ہوں گے کہ ایک تو مشابہت کے پہلو کون سے وہ نمائع ہونے چاہیے پھر کن اعتبارات سے یہ کامپلیمنٹری ہیں کن اعتبارات سے یہ مل کر کسی مضمون کے تکمیل کرتی ہیں وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن میں سے کہ ایک رخ جو ہے وہ ایک صورت میں آگیا ہو اور دوسرا رخ دوسرے صورت میں آگیا ہو ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو تفصیل سے آئیں گی ورنہ تو یہ خود بڑا لمبا موضوع اس وقت ہو جائے گا تفصیل سے یہ چیزیں آئیں گی بعد میں جبکہ ہم ان صورتوں کا متعلق کریں گے اس وقت یہ کہ تین تین چار چار چیزیں نوٹ کر لیجئے دو نوع اعتبارات سے جہاں تک مشابہت ہے ایک بات تو بہت نمائع جو میں پہلے ارز کر چکا کہ صورہ بقرہ بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقتعات سے اور صورہ آل امران بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقتعات سے اس کے بعد آپ کو بیسویں پارے میں جا کر انیسویں اور بیسویں پارے میں جا کر یہ صورتیں چار ملیں گی وہ چاروں بقی صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے صورہ انکبوت ہے پھر صورہ روم ہے صورہ نقمان ہے صورہ سجدہ ہے وہ چار صورتیں ہیں ورنہ یہ کہ یہ شروع میں دو صورتیں ہیں اور یہ دونوں بدنی صورتیں ہیں وہ چاروں صورتیں وہ بقی صورتیں ہیں بدنی صورتوں میں یہ دو صورتیں ہیں جو حروف مقتعات سے شروع ہوئی دوسری مشابہت یہ ہے کہ دونوں کے آگاز میں قرآن حکیم کی عظمت کی طرف خصوصی اشارہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں فوراً حروف مقتعات کے بعد قرآن مجید کی عظمت اور اس کے ہدایت ہونے کی طرف اشارہ بلکل یہی انداز بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار اور پرجلال انداز میں یہی مضمون آرہ ہے سورہ علی عمران میں اور اس کے بعد جو ہے اتاری اللہ نے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے اور اسی نے اتاری تھی تورات اور انجیل اس سے قبل لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر اور اس نے ہی اتارا ہے الفرقان تو یہ بھی مشابہت کا ایک پہلو ہے تیسرا بہت نمائی پہلو مشابہت کا جو ہے وہ اختتام پر آتا ہے سورہ بقرہ کی اور یہ بھی چیزیں وہ ہیں کہ جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں توقع رکھتا ہوں کہ اکثر حضرات کے سامنے ہوں گی صرف اس وقت اشارہ کر دینا کافی ہے سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی ایک دعا آئی ہے نہایت عظیم اب یہ نہایت عظیم دعا ہے اسی طریقے سے تھوڑا سا فرق ہے چار آیتیں پہلے پانچ آیتیں پہلے سورہ آل عمران کے اختتام پر پانچ آیتیں قبل اگر دیکھیں گے تو ایک عظیم دعا ہے جو کئی آیات پر مشتمل ہے ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما لظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للیمان انا منو بربکن فامنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وطوفنا مع الابرار ربنا وآتنا معاقنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیام انک لا تخلف البعاد دونوں آیتیں ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو حجم کے اعتبار سے یہ دونوں دعائیں تقریباً برابر ہیں اگرچہ یہ کہ سورہ بقرہ کی وہ ایک ہی آیت ہے اور یہاں متعبید آیات ہیں لیکن حجم کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہے نہائیت جامع نہائیت عظیم یہ آیات یہ ہیں دعائیں ہیں کہ جن پر سورہ بقرہ بھی ختم ہو رہی ہے سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے تو مشابہت کے پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان تین چیزوں کو صاحب سامدے رکھیے اب جو مقاسمت کا یہ تقسیم جو ہے کہ ایک ہی مضمون کے ایک ہی شہ کے دو رخ دو پہلو ہو اور وہ ان میں تقسیم ہو گئی ہو کہ ایک پہلو آ رہا ہو ایک صورت میں دوسرا پہلو جو ہے اس پر بحث ہوئی اور دوسری صورت میں اس کو نوٹ کر لی جئے چار چیزیں سب سے نمائی بات تو یہ جب میں پہلے ارس کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں ہاتھ مفصل گفتگو ہوئی ہے دعوت بھی دی گئی اتمام حجد بھی کیا گیا اور جس کو کہتے ہیں کہ قرارداد جرم بھی ان پر فرد قرارداد جرم وہ بھی آئیت کر دی گئی فرد جرم وہ ہے یہود بنی اسرائیل یہود سے خطاب کر گئی یا بنی اسرائیل اسکروں نعمتی عدلت لیکن سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نصارہ کے ساتھ ہے ان کی سب سے بڑی گمراہی تسلیس کا عقیدہ علوہیت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے تو یہ گویا کہ اب یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہیں دعوت اور اتمام حجد یہود پر سورہ بقرہ میں اور نصارہ پر سورہ آل عمران میں اسی طریقے سے انفاق مال یا جہاد بالمال اس پر جامع ترین مقام نہایت مفصل مقام نہایت تاقیدی حکم یہ سورہ بقرہ میں ہے اور قتال جہاد بن نفس جانے ہتیلی پر لے کر میدان میں آ جانا یہ ہے کہ جس کا بڑی زیادہ شرح و بست کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے یہ سورہ آل عمران میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن حکیم کے اندر جہاد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے بالمال والنفس جہاد بالمال یہ ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لئے اس کے غلبے کے لئے اس کی دعوت کے لئے مال خرچ کرنا اور جان لگا دینا قتال اس کی بلندترین شکل ہے کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر ایک شف میدان میں آ گیا ہے اپنی جان رسار کرنے کے لئے تیار ہے تو یہ گویا کہ ایک ہی مضمون جیسے وہ مضمون ایک تھا اتمام حجت اور دعوت اہل کتاب کو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہود سورہ بقرہ میں نصارہ سورہ آل عمران میں جہاد فی سبیل اللہ جہاد بالمال سورہ بقرہ میں اور جہاد بالنفس اور قتال فی سبیل اللہ یہ سورہ آل عمران میں اسی طرح یہ ذرا ایک نطیف بات ہے سورہ بقرہ میں زیادہ زور اور زیادہ ایمفیسس ایمان پر ہے جبکہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے زیادہ زور زیادہ ایمفیسس اسلام پر ہے اب یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی شئے ہیں ایمان ایک باطنی کیفیت ہے یقین کی ایک کیفیت ہے وہ دل کے اندر ہے وہ باطن میں ہے انسان کے اور اسلام اسی کا ظہور خارجی ہے انسان کے عمل میں جو روش ہوگی اس ایمان کی بنیاد پر اس کا نام اسلام ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ دونوں علیدہ علیدہ ہیں ان کو بالکل ایک شئے بھی نہیں کہا جا سکتا جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے یہ بدوں کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نبیل سے کہہ دیجئے تم ایمان ہر دیز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں شروع میں بھی پھر اکیس میں رکو میں جا کر بلکل وسط میں پھر اب یہ آپ اندازت دیکھئے کہ ابتدا انتہا اور درمیان میں یہ تینوں جگہ پر ایمان کے بارے میں اہمیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اسلام کے بارے میں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا سورہ آل عمران میں امن الدین انداللہ الاسلام اور آگے چل کر وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِلْ وہاں اسلام پر زیادہ انفسی سے یہاں ایمان پر زیادہ ہے ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ایمان کے بھی قرآن مجید میں دو مظہر قرار دیے گئے ہیں عملی ایمان اگر اندر ہے تو اس کا ظہور جب انسان کے عمل میں ہوگا اس کے دو اہم مظاہر ہیں ایک مظہر ہے نماز روزہ تقوی خشو خضو ذکر کے اندر لذت کا آنا ایک ہے جہاد قتال اللہ کی رابع تکلیفیں اٹھانا صبر مسابرت عیسار قربانی میدان میں آنا مقابلہ کرنا باطل سے پنجازمائی کرنا یہ دو ہیں رخ عمل کے ایمان کے نتیجے میں یہ دو مظاہر ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس میں بھی تقسیم ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیا خدل للمتقین اللذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومماردقراہم ینفقون والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل بلا من قبلک وبل آخرتهم یوقنون اولائکا علاہ دم من ربہم وولائکا ہم المفرحون ایک رخ یہاں بیان کر دیا گیا سورہ علی امران میں دوسرا رخ آ رہا ہے جناتے آخری رکو جو ابھی میں نے جس کے طرح میں اشارہ کر رہا تھا وہ عظیم دعا کے بعد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ أَنِّي لَا عُضِيُّ عَمَلْ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَعُنْسَى فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْاَنْحَارِ اور پھر آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی مضمون کو نمائع کر رہی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُلْ لَا حَلْعَلْ لَكُمْ تَفْلِحُونَ صبر ومصابرت یہ ہے اصل میں وہ چیزیں جن کو نمائع کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں جنگ تکلیفوں کا جھیلنا گھر بار چھوڑ دینا مسائب کو برداشت کرنا قتال کرنا قتل کرنا بھی قتل ہونا بھی یہ ہے ایمان کا دوسرا مظہر سورہ آل عمران کے اختتام پر یہ دوسرا پہلو سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلا پہلو اور اسی کی ایک مثال ہے بہت ہی نمائع قرآن حکیم میں سورہ انفال میں یہ دونوں پہلو جمع کیے گئے ہیں لیکن اس طور سے کہ شروع میں یہ سورہ بقرہ والا پہلو ہے اور فرمایا گیا وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ شروع میں آئیں اور فرمایا گیا اولائکہم المومنون حقا یہ لوگ ہیں حقیقی مومن سچے مومن آخر میں آیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں قتال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نسرت کی انسار وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی یہ لوگ اولائکہم المومنون حقا یہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں معلوم ہوا کہ یہ تصویر مومن کی شخصیت کی تصویر جو ہے اس کے دو رخ ہیں دونوں کی تکمیل سے مومن کی شخصیت کا حیولہ صحیح طور پر سامنے آتا ہے ورنہ وہ یک رخہ رہ جائے گا ایک رخ وہ ہے جو خانقہوں میں نظر آتا ہے وہاں وہ جہاد اور قتال نہیں اللہ کی راہ میں باطل سے پنجازمائی نہیں ہے لیکن مراقبے ہیں اور وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ بہت مجاہدے تو ہوتے ہیں نفس کشی ہوتی ہیں اور وہ مخالفت نفس کے اندر مبالغے بھی ہوتے ہیں لیکن دوسرا رخ نہیں ہے اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مردے میدان تو ہو لیکن یہ کہ وہ سوز کی کیفیت جو ہے سوز و ساز رومی جسے کہا اقبال نے کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی اگر وہ باطنی سوز نہیں ہے وہ حب نہیں ہے محبت نہیں ہے اللہ کی اور اس کی رسول کی تو معلوم ہوگا کہ کھوکلی سے ایک چیز ہے یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کی تکمیل کرتی ہے اور یہاں جیسا کہ میں نے ارز کیا سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک رخ رخ نماز، زکاة، ایمان، یقین، خشیت، تقوی، آخرت کا یقین اور دوسرا رخ جہاد، قتال، حجرت، مسابرت، صبر یہ دوسرا رخ ہے جو سورہ حال امران میں آیا صرف اسی پر فلحال اتفاق کریں اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ان دونوں صورتوں کا متعلق تفصیل سے کریں گے تو یہ اور نکھرکا چلا جائے گا کہ کس طرح یہ دونوں صورتیں مل کر مضمون کی تکمیل کرتی ہیں یہ صورتوں میں نسبت زوجیت کی ایک نہایت کامل مثال ہے اور اس کے لیے دلیل میرے پاس سب سے بڑی اس لیے کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے جس طریقے سے آخری دونوں صورتیں معوضتین ایک نام میں جمع کی گئیں اسی طریقے سے ان صورتوں کے لیے حضور نے یہ تمام الفاظ تسلیح کے اس لیے استعمال کیے کہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اور یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں اب آئیے صورت البقرہ صورت البقرہ کے بارے میں بھی یہ تمہیدی مضامین ہو جائیں اس کے بعد ہم سلسل وارش لس بلس مطالعہ شروع کریں گے سب سے پہلی چیز اس صورت مبارکہ کے لیے اس کی عظمت ایک تو عظمت دونوں کی مشترک جو ہے وہ تو میں حدیثیں آپ کو سنا چکا صورت بقرہ صورت آل عمران مشترک طور پر زہرہ وین ان کی جو عظمت ہے لیکن یہ ہے کہ صورت بقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں دونوں ترمزی سے ہے اور دونوں کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیکل شئین سنام وسنام القرآن صورت البقرہ وفیہ آیت ہی سیدت آئی القرآن آیت القرسی حضور نے فرمایا ہر شئے کی ایک چوٹی ہوتی ہے ایک کوہان یا ایسے اونٹ کی کہ وجود میں وہ کوہان جو ہے بڑا نمائی ہوتا ہے ایسے ہر شئے میں جس کو آپ انگریزی میں کلائمیکس سے تعبیر کرتے ہیں ہر شئے کا ایک کلائمیکس ہے ہر شئے کا ایک نقطہ عروج ہے ہر شئے کی ایک چوٹی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت تو وہ ہے کہ جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے اور وہ آیت القرسی ہے واقعہ ہے کہ آیت القرسی وہ تو عظیم ترین آیت ہے بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں بھی حضور نے بلکل وہی بات کہی ہے جو سورہ اخلاص کے بارے میں کہی ہے سورہ اخلاص کو حضور نے قرار دیا کہ یہ رمع قرآن ہے سنو سے قرآن چوتھائی حصہ قرآن کا اور آیت القرسی کو بھی رمع قرآن قرار دیا اس اعتبار سے اس کی بڑی عصبت ہے دوسری حدیث ہے وہی حضرت عبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّ بَيْتَ الَّذِي تُقْرَعُ فِيهِ الْبَقْرَةُ لَا يَتْخُلُهُ الشَّيْطَانَ وہ گھر کے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا وہ گویا کہ ایک حصار کا اور حفاظت کا اور دفاع کا کامت جو ہے فریضہ سر انجام دیتی ہے یہ سورہ بقرہ جس گھر میں کہ اس کے پڑھنے کا احتمام ہوتا ہو احتزام ہوتا ہو بار بار پڑھا جاتا ہو اس کا چرچہ ہوتا رہتا ہو تو جو شیطان ہے وہ اسے بھاگتے ہیں زمانہ نزول کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ظاہر بات ہے کہ چالیس رکوعوں پر مشتمل ہیں آیات کے اعتبار سے تقریباً ہمارے ہاں جو مصف ہیں ان میں تو دو سو چھ آسی کا حصہ ہی آپ کو ملے گا دو سو چھ آسی آیات البتہ مختلف قراراتوں کے اعتبار سے ایک ایک کا فرق ہے بعض ادرات کے نزدیک دو سو پیچ آسی آیات میں شمار میں آتی ہیں اس کی اور بعض کے نزدیک جو ہیں دو سو ست آسی بھی ہیں لیکن یہ کہ تقریباً اجماع جو ہے وہ دو سو چھ آسی قیادت پر ہے لیکن وہ صرف گنتی کا فرق ہے یہ نہیں ہے کہ کسی آیت کے بارے میں اختلاف ہو کہ وہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں کہیں کسی جگہ پر یہ گنتی ہو جاتی ہے آیت کی اور کسی جگہ پر نہیں ہوتی یہ سورہ فاتحہ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں بعض ادرات کے نزدیک یہ سرات اللہ زین آنمت علیہم غیر البغضوب علیہم ولا دعالین یہ ایک ہی آیت ہے لیکن یہ کہ اکثر ادرات کے نزدیک اور چونکہ میں نے اس کو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہمیں سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرات کو اپنے مابین دو حصوں میں تقسیم کر لیا اس کے حوالے سے میرے نزدیک تو گویا کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ یہ دونوں آیات علیہدہ ہیں سرات اللہ زین آنمت علیہم علیہدہ آیت ہے غیر البغضوب علیہم ولا دعالین علیہدہ آیت ہے اس وصرف حوالہ دے رہا ہوں کہ مطن میں کوئی فرق نہیں ہے الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے صرف یہ کہ گنتی کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات دو سو چھے آسی ہیں لیکن بعض قرآن جو ہے اسے دو سو پیچاسی شمار کرتے ہیں بعض کے نزدیک دو سو ست آسی اب اتنی طویل صورت یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ بیق وقت نازل نہیں ہوئی بعض طویل صورتیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیق وقت نازل ہوئی مثلاً سورہ انام اگرچہ وہ بڑی طویل صورت ہے بیس رکوع اس کے ہیں ویسے یہ کہ اس سے اس اعتبار سے اگر رکوعوں کی تعداد دیکھی جائے تو نصف ہے اس سے کم نہیں ہے اس کے بارے میں روایات ہے کہ وہ بیق وقت نازل ہوئی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام جب اسے لے کر نازل ہوئے ہیں تو ستر ہزار فرشتےوں کے جلاؤں میں تھے یہ اس کی خاص شان ہے جب اس سورہ انام ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی فضیلت کے زمن میں جو روایات آئی ہیں وہ میں آپ کو سناوں گا یہ جو صورت ہے یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی البتہ تقریباً اس پر اجماع ہے کہ ہجرت کے متصلن بعد ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے پہلے پہلے تک جو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں جمع کر آیا یہ وقتاً فوقتاً یہ تقریباً آپ سمجھئے کہ دو سال کا وقفہ بنتا ہے اس درسے کے دوران جو آیات نازل ہوتی نہیں وقتاً فوقتاً ان کو حضور فرما دے کے تھے کہ اس کو فنا آیت کے بعد رکھو اس کو فنا آیت کے بعد وہاں رکھ لو اس طریقے سے مرتب تو کروا دیا حضور نے یہ مضامین میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں قرآن مجین مرتب ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیرِ ہدایت آپ کی اپنی حیاتِ دنیاوی کے دوران البتہ یہ کہ نازل تو ہوا ہے مختلف ترتیب سے ترتیبِ نزولی اور ہے اور ترتیبِ مصفہ اور ہے اس میں کوئی شک نہیں تو یہ تقریباً یوں سمجھئے کہ پورا یہ جو عرصہ ہے دو سال سے کچھ کم کی مدت ہے ہجنت کے بعد سے لے کر اور ہے اولہو آخرہ تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ زمانہ نزول جو ہے سورہ بقرہ کا ہجنت کے فوراً بعد سے لے کر غزوِ بدر سے متسلن قبل تک یہ زمانہ نزول کا ہے البتہ جیسا کہ آگے چل کر میں واضح کروں گا ایک سورہ مبارکہ اور ہے قرآن حکیم کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غزوِ بدر سے قبل وہ سورت بھی نازل ہوئی ہے بلکہ اس کا نام سورت القتال بھی ہے گویا کہ اسی میں قتال کی فرضیت جو ہے وہ آئی ہے اس اعتبار سے سورہِ بقرہ اور ادھر وہ سورہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو قرآنِ مجید کا یہ حصہ وہ ہے کہ جو ہجنت کے بعد سے لے کر اور غزوِ بدر سے پہلے تک نازل ہوا اس میں سورہِ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بات کر لیں گے اس وقت جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہِ مبارکہ کا زمانہِ نزول یہی ہے البتہ استثناءات ہیں ان استثناءات میں سے دو آیتیں تو وہ ہیں کہ جو سورہِ بقرہ کے آخر میں ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مکییات ہیں اس پہلو سے کہ ہجنت سے پہلے حضور کو یہ آتا ہو گئی اور ان کی خصوصی شان یہ ہے کہ بقیہ قرآن تو آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کیا ہے اس زمین پر جواب تھے وہ دو آیتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں جبکہ شبِ مراج میں آپ خود آسمان پر تشریف لے گئے تھے یہ امت کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شبِ مراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ دو آیتیں ہیں جو سورہِ بقرہ کے آخر میں ہیں انہی میں وہ دعا بھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں نہائیت عظیم دعا اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں خاص طور پر کہ جو سود کی حرمت سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بلجماع یہ ہمیں معلوم ہے کہ سن نو میں نازل ہوئی ہیں تو سن نو حجری خاصا فصل ہے یہ سن دو حجری کے اندر غزوہِ بدر ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے وہ آیات بھی بعد کی ہیں لیکن ان کو بھی مضمون کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہِ بقرہ میں شامل کیا ہے اس طرح کی استثناءات شاید کوئی اور بھی ہو لیکن شاس کے درجے میں ہوں گی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیپشنز پروف دی رول تو بحیثیت مجموع یہ کہا جائے گا یہ سب سے پہلی بدنی صورت ہے یعنی حجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہِ بدر سے متصلن قبل تک کا زمانہ اس کا زمانہِ نزول ہے اب اس سورہِ مبارکہ کا جو تجزیہ ہے مضامین کا یہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پھر یہ کہ اگر اس کے حوالے سے اس کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بہت سہولت حاصل ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے اس کے زمن میں بعض ایسی تشبیحات کی طرف ذہن کو منتخل کر دیا وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا کہ اس کے حوالے سے اس مضمون کو یاد رکھنا ذہن نشین کرنا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے سورة الامتین یہ بھی تسنیہ کا سیغہ آرہا ہے یہ دو امتوں کی سورت ہے اور مجھے یہ جرت اس وجہ سے ہوئی کہ جیسے کہ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں قسمت السلاة بینی و بین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ جو السلاة ہے اصل نماز ہے اسے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو برابر برابر نصفین میں دو آدھے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے فنصفحالی و نصفحال عبدی ولی عبدی معصال اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے اور میں نے دیا بندے کو جو اس نے مجھے مانگا اسی طرح میں ارز کر رہا ہوں کہ قسم اللہ نصفین اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو نصفوں میں تقسیم کر دیا ہے اس کے نصف اول میں تمام تر خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ اس لیے امتین کہہ رہا ہوں میں دو امتیں یہ امتین ہیں المسلمتین سورة الامتین المسلمتین یہ دو مسلم امتوں کی سورت ہے ایک سابقہ امت مسلمہ ہے وہ ہیں یہود ان کی تو تاریخ جو ہے امت کے اعتبار سے بحثیت امت مسلمہ شروع ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ختم ہو گئی ہے پوٹینشلی حضرت مسیح علیہ السلام پر حضرت مسیح حضرت زکریہ یہ ہم اثر ہیں تقریبا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان پر وہ ہے کہ ایک اعتبار سے اس امت کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے اگرچہ وہ امت ابھی تک ایک قوم کی حصیت سے ایک نسل کی حصیت سے یہودی ابھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے بھی بھی موجود تھے لیکن امت کے اعتبار سے ان کا دور جو ہے وہ در حقیقت تیرہ قبل مسیح سے شروع ہو کر تیرہ سو برس جو ہے حضرت مسیح سے قبل حضرت مسیح پر آ کر جب انہوں نے حضرت مسیح کی دعوت کو ماننے سے نصرف انکار کیا بلکہ انہیں اپنے بچ پڑتے سولی پر چاہا دیا اس اعتبار سے وہ اسی وقت معذول ہو چکے لیکن یہ کہ ایک شئے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی موقع پر اس کا ظہور ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پر وہ معذول کیے گئے حضور کی بیست پر بالفعل بالقوہ معذول ہو چکے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی بیست کے زمانے میں جبکہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے دشمنی بڑھتی اور انہیں اپنے حد تک سولی پر چڑھا کر بم لیا دوسرا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ موجودہ امت مسلمہ اب ہماری تاریخ چودہ سو برس کی ہو گئی ہے اور میں نے مدر ارز کیا ہے کہ تیرہ سو قبل مسیح سے ان کی تاریخ شروع ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں ان کی معذولی کا اعلان ہو رہا ہے تو پہلے نصف میں سابقہ امت مسلمہ سے خطاب ہے اکثر و بیشتر میں براہ راست کتاب ہے اور باقی حصوں میں روح سخون انہی کی طرف ہے چاہے بظاہر خطاب ان سے نہ ہو اور دوسرے حصے میں کل کا کل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوٹ کر لیجئے کہ نصف اول میں آیات ایک سو باون ہیں جبکہ نصف ثانی میں ایک سو چونتیس ہیں دو سو چھاسی آیات کی یہ تخصیم البتہ یہ جو فرق نظر آ رہا ہے اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے فرق تعداد رکوعات کا ایک سو باون آیتیں اٹھارہ رکوعوں میں ہیں ایک سو چونتیس آیتیں بائیس رکوعوں میں ہیں گویا کہ وہ حجم جو ہے بعد والی آیات کا حجم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے بڑا ہے اس کے اعتبار سے وہ بائیس رکوعوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اگرچہ تعداد کے اعتبار سے ایک سو چونتیس ہیں کم ہیں اور جو پہلے نصف میں ہیں وہ ایک سو باون آیتیں ہیں لیکن اٹھارہ رکوعوں کے اندر وہ سما گئی ہیں اب ام میں جو مزید تقسیم ہے یہ اس وقت تھوڑا سا شاید ذہن پر زور دینے والی بات ہوگی لیکن یہ کہ اس وقت اگر ذہن نشین کر لے تو پھر یہ کہ ہم ایک ایک حصے سے گزرتے ہوئے اور ذہن میں اس تقسیم کو اگر مستحضر کر لیں گے تو ہماری ایک ہم آہنگی رہے گی ذہنی اس پورے سلسلے درس کے ساتھ پہلے اٹھارہ رکوع جو ہے ان میں مزید تقسیم جو ہے وہ عمودی ہے ورٹیکل یعنی پہلے چار رکوع آخری چار رکوع درمیان میں دس رکوع درمیان کے دس رکوع جو ہیں ان میں تو براہ راست گفتگو ہے بنی اسرائیل سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تینامت علیکم واؤفو بے اہدی اوفے بے اہدیکم ویا یا فرہبون یہاں سے بات شروع ہوئی ہے پانچوں رکوع میں اور پھر پندروے رکوع کے شروع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تینامت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وہاں جا کر وہ بات ختم ہوئی پورے دس رکوع مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے پہلے چار رکوع جو ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہیدی ہیں بظاہر ابھی خطاب شروع نہیں ہوا اور ایک اعتبار سے وہ تمہیدی یوں بھی ہیں کہ پورے قرآن کے لیے گویا کہ وہ دیباچہ بن جاتے ہیں پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تقسیم ایک مو جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جنہوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے یہ میں وضاحت کروں گا شاید آج ہی اس کی نوبت آ جائے ورنہ کل وضاحت ہوگی سورہ بقرہ کا جب ہم لفظ برز بطالہ شروع کریں گے ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر دروازہ بند ہو چکا ہدایت کا لاکھ سمجھا لیا جائے وہ اب ماننے والے نہیں تیسرے وہ ہیں کہ جو بین بین ہیں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں حقیقتا نہیں مانتے ہیں یہ تین قسم کے افراد اس وقت بالفعل موجود تھے ان تینوں میں سے بھی تیسری صورت ہے در حقیقت جو اہل کتاب کی تھی یہود کی تھی یہود مدینہ کی لہٰذا سب زیادہ تفسیر اس تیسری شک کی ہوئی ہے اس لیے کہ روح سخن تو انہی کی طرف ہے سارا اگرچہ یہ کہ جو دوسری شک ہے ان کے اندر بھی ان کا جوز شامل ہے لیکن زیادہ تر تیسرا جو حصہ ہے وہ در حقیقت ان سے متعلق ہے ان میں روح سخن ان کی جانب ہے لیکن ایک اعتبار سے یہ ابدی اہمیت کی حامل ہے کہ گویا کہ ان میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے مستفید ہو سکیں گے کون وہ ہیں جن کے لیے اس کا دروازہ بند ہے کون وہ ہیں جو بین بین ہیں کچھ استفادہ کرتے بھی ہیں تھوڑا بہت راستہ چل بھی لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمت جواب دے جاتی ہے ہمیشہ یہ تین قسم کے لوگ دنیا میں رہے ہیں کسی بھی دعوت کے رد عمل پر ایک وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قمول کیا اور ہرچے بعدہ بعد پورے طور سے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ایک وہ جو آڑ گئے کفر عناد دشمنی ہٹ دھرمی تاثب اس کی وجہ سے رک گئے کہ کوئی دلیل کوئی استشہاد کوئی استدلال ان کے لیے مفید نہیں ہوا ایک وہ کہ جو کچھ کسی درجے میں مان کر لیکن یہ کہ پورے طور سے ماننا ٹوٹل آئیڈنٹیفیکیشن اپنے آپ کی اس کے ساتھ کر لینا یہ ان کے بس کا روک نہیں ہوتا یہ تین قسم کے لوگ ہمیشہ تھے ہمیشہ رہیں گے اس اعتبار سے وہ گویا کہ یونیورسل ٹروت کے درجے میں ہیں لیکن چونکہ انہی کے پردے میں روح سخون ہے یہود کی طرف اس اعتبار سے وہ نصف اول کے مدامین میں شامل ہیں بقیہ دو رکووں میں جو دین کی بنیادی تعلیم ہے اس کو نوٹ کیجئے چونکہ جو دو تہائی حصہ قرآن مجید کا تھا وہ تو نازل ہو چکا ہے سورہ بقرہ سے قبل سورہ بقرہ تو حجرت کے بعد نازل ہو رہی ہے اور اس کو قرآن مجید میں بلکل سورو میں رکھا گیا ہے جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں جو عقائد ہیں جو فلسفہ ہے جو حکمت دین ہیں وہ تو پورا کا پورا آ چکا ہے مکی صورتوں میں تو ضرورت پیش آئی اور یا حکمت خداوندی کا یہ تقاضہ ہوا کہ اس کا خلاصہ اس سورہ بقرہ کے آغاز میں رکھ دیا جائے تاکہ ایک عام قاری جب اسے پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے وہ مکی قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ جائے پھر وہ آگے بڑھیں تو چار رکو جو ابتدائی ہیں وہ اس اعتبار سے تمہیدی ہیں چار رکو جو بعد کے ہیں یعنی چار کے بعد دس رکو میں براہ راست کتاب ہوگا بر اسرائیل سے آخری چار رکو میں یہ ٹرانزیشن ہے کہ اب ابراہیم کی ایک نسل میں یہ امت مسلمہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہوا تھا منصب دیا ہوا تھا یہود کو اب وہ منصب سلب کر کے حضرت ابراہیم ہی کی نسل کی دوسری شاخ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور اب ان پر جو لوگ ایمان لائے تو ایک نئی امت وجود میں آئی اب ان کو نسل کیا جا رہا ہے یہ منصب اب ان کو عطا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے حضرت ابراہیم چونکہ وہ نکتہ جامع ہے ان دونوں امتوں کی جہاں پر جا کر کہ پھر جہاں پہ وہ مل جاتی ہے جو سلسلہ ان کا ہے وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے اس اعتبار سے حضرت ابراہیم کا ذکر تعمیر کعبہ کا ذکر پھر کعبے کی طرف اب رخ کا پھیر دیا جانا تہویل قبلہ وہ گویا کہ علامت ہے اس کی کہ اب وہ سابق قبلے والے یعنی یہود جن کا قبلہ رہا یروشنم بیت المقدس اب وہ معذول کر دیئے گئے اب اس کعبے کے گرد ایک نئی امت امت محمد موجود میں آ گئی اور اس کا نصب عمل میں آ چکا وہ اب اس منصب پر فائز کر دیئے گئے یہ ہیں اٹھارہ رکوع جو پہلے ہیں نصف اول کے چار تمہیدی دسم خطاب بنی اسرائیل سے براہ راست اور پھر چار کے اندر وہ تہویل جو ہے کہ ایک کی معذولی کا اعلان اور دوسرے کے اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان اس کے بعد جو بقیہ ہیں بائیس رکوع اب خطاب شروع ہوا براہ راست امت مسلمہ سے گویا کہ تہویل قبلہ ایک طرح کی کورونیشن تھی تاج پوشی تھی امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مقام پر فائز کر دی گئی اس کی تاج پوشی ہو گئی اب ان سے خطاب ہے اس خطاب کے بارے میں میں وہ تشمیح ارز کر رہا تھا کہ وہاں گوھر کیجئے تو مضامین جو ہیں بظاہر یہ لفظ مناسب نہیں ہے قرآن کے لئے لیکن بظاہر کٹے پھٹے سے نظر آتے ہیں یا یوں کہیے کہ بظاہر مضامین گن بند نظر آتے ہیں ابھی نماز کا ذکر ہو رہا تھا ابھی کہیں جہاد کا ذکر شروع ہو گیا ابھی کہیں کوئی اور بات آ گئی تو بیچ میں کوئی تسلسل نہیں ہے اس کے لئے میرے سامنے تم تمثیل آئی تھی تشمیح آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے کہ آپ ایک ایسی رسی کا تصور کریں جو چار لڑیوں سے بٹی گئی ہو وہ اب جب بٹ لیا جاتا ہے فرض کیجئے کہ اس کے رنگ جدہ جدہ ہیں ایک سفید ہے ایک سرخ ہے ایک نیلی ہے ایک فرض کیجئے سبز ہے یا پیلی ہے جب ان کو بٹ لیا جائے گا تو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا کٹے پھٹے نظر آئیں گے اگر آپ ایک طرف سے دیکھیں گے تو سفید ہے سرخ ہے نیلہ یا پیلہ ہے اور یا سبز ہے پھر سفید ہے سرخ ہے پھر نیلہ یا پیلہ ہے پھر سبز ہے اس طریقے سے رنگ جو ہے کٹے پھٹے نظر آئیں گے اگرچہ آپ اگر اس کو کھول دیں تو معلوم ہوگا کہ سبز لڑی بھی سیدھی ہے مسلسل ہے سفید دوری بھی مسلسل ہے سیدھی ہے نیلی بھی سیدھی ہے سرخ بھی سیدھی ہے اس اعتبار سے چار لڑیاں ہیں جو باہم آپس میں بٹی ہوئی ہیں ایک رسی کی شکل میں ان کو بھی دو دو کے دو جوڑوں میں سمجھئے ایک ہے احکام شریعت یہ کرو یہ نہ کرو اور ایک ہے جہاد فی سمیل اللہ پھر پہلے کے بھی دو حصے ہیں احکام شریعت میں عبادات ہیں اور معاملات ہیں اور دوسری طرف جہاد میں انفاق یا جہاد بالمال بھی ہے اور قتال جہاد بالنفس بھی ہے تو چار یہ جو دوریاں ہیں یا چار لڑیاں ہیں ایک میں عبادات سے متعلق احکام دوسرے معاملات انسانی سے متعلق احکام تیسرے انفاق فی سمیل اللہ جہاد بالمال چوتھے قتال فی سمیل اللہ یا جہاد بالنفس ان چاروں لڑیوں کو اس طریقے سے بٹ دیا گیا ہے ایک رسی کی شکل میں کہ یہ چاروں مضامین ایک دوسرے کے بعد مختلف وقفوں سے آ رہے ہیں بہرحال ان سب میں خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ سے اس اعتبار سے اب ان میں جو پولرائزیشن ہے یا ان میں جو تقسیم ہے چار مضامین کی وہ ورٹیکل نہیں ہے ہوریزونٹل ہے وہ چار لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں مسلسل اور وہ چار لڑیاں جو ہیں آپس میں بٹے ہونے کی وجہ سے بداہر کٹی بھٹی نظر آتی ہیں یہ ترتیب ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ چالیس رکو اٹھارہ ایدر بائیس ادر اٹھارہ میں خطاب امت مسلمہ سابقہ یہود سے بائیس میں خطاب امت مسلمہ موجودہ یعنی ہم مسلمانوں سے پہلے اٹھارہ میں دس درمیانی میں براہ راست کتاب یہود سے چار تمہیدی شروع میں چار تہویلی امت سابقہ معذول اور یہ امت نئی جو محمد الرسول اللہ پر ایمان کی بنیاد پر وجود میں آئی جس کا مرکز ہے جس کا قبلہ ہے خانہ کعبہ اب یہ اس مقام پر فائز کر دی گئی بقیہ میں بائیس رکوعوں میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں احکام عبادات سے متعلق معاملات سے متعلق اور جہاد بالمال اور جہاد بالنفس یا قتال فی سبیل اللہ اب اس کے بعد آئیے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آ رہے ہیں حروف مقتعات الیف لامیم آج اگر اسی کے بارے میں ہم چند باتیں نوٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا حق ادا ہو جائے گا اس سے آگے پھر انشاءاللہ کل چلیں گے حروف مقتعات کے بارے میں چند باتیں تو وہ ہیں کہ جو بالکل قطعی ہیں متفق علیہ وہ پہلے نوٹ کر لیجئے مقتعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے قطع قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ قطع سے باب افریل ہے تقتیر قطع یقطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہیں علید علید پڑھا جاتا ہے لکھے ہوئے ہیں علف لامیم جڑے ہوئے لیکن علم نہیں پڑھ سکتے اس کو علف لام میم حے اور میم جڑے ہوئے لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو قرآن میں لیکن حا میم علید 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 پڑھے جائیں گے یاسین یاسین طا ہا علف لام را کاف ہا یا عین سو علید علید تو چونکہ انہیں علید علید پروناؤنس کیا جاتا ہے اس لئے ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے ان کے بارے میں جو متفق علیہ باتیں ہیں ان کا حتمی یقینی مفہوم و معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قان و اقول بہت ہے لوگوں نے رائے دی ہیں اپنا اپنا ذوق ہے اپنی اپنی اپنے مزاج کی مناسبت سے باتیں کہیں ہیں لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ ان کا یقینی حتمی مفہوم کسی کو معلوم نہیں یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین اسی اعتبار سے بعض ادرات نے کہا کہ یہ ایک طرح سے کوڈ ورڈز ہیں جیسے کہ کسی میسج کو کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے کوئی کون ورڈز دیے جائیں تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ الفاظ پہلے کمیونیکیٹ کیے گئے ہو اور اب اس کے حوالے سے صورت نازل ہوئی ہے تو یہ گویا کہ سنت کے درجے میں وہ حروف جو ہیں اس کے ساتھ آئے ہیں واللہ عالم یہ بھی صرف ایک قیاس ہے کنجیکچر ہے اس کے سوا کچھ نہیں البتہ دوسری یقینی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معانی اور مفہوم کے زمن میں حضور نے نہیں بتایا کہ اس کے یہ معانی ہے اگر ہوتے تو یقیناً اس کے بعد ہمارے سرے تسلیم خواب ہوتا ہمیں اس کو تسلیم کرتے لیکن حضور نے ان کے معانی نہیں بتایا اسی سے زمنی طور پر ایک بات اور جو ذہن نشین کر لیجئے کہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا وہ ہم یہاں سے انفر کر سکتے ہیں وہ عمل کی طرف ان کا دھیان زیادہ تھا توجہ زیادہ تھی جن چیزوں کا کسی عمل سے تعلق نہ ہو اس کے بارے میں انہوں نے حضور سے سوال بھی نہیں کی یہ تو ہمارا جو ایک انداز ہے خاص طور پر اور یہ عجمی انداز ایرانی ذہن بلکہ پورا آریائی ذہن یہ کہا جاتا ہے کہ سیمیٹک جو سامی نسلے ہیں ان کے اور آریائی نسلوں کے مابین یہ بڑا فرق و تفاوت ہے مزاج کا آریائی قوم جو ہیں اقوام جو ہیں اور آریائی نسلیں جو ہیں ایرینز وہ بڑے منطقی لوگ بال کی خال نکالنے والے لوگ وہ علمی خود کریت کے اندر لگ جانے والے لوگ اور سیمیٹک جو ہیں ان میں ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں بلکہ عمل کے طرف ہیں وہ زیادہ ایکشن ایکشن اورینٹڈ ان کا مزاج ہے تو یہ چیز واقعیتاً ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نے بہت کم سوالات کی ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے بلکہ وہ صرف کسی علمی نوعیت کے چیز ہو جس کی ایک بڑی نمائی مثال میں نے بارہا بیان کی ہے اس حدیث میں سامنے آتی ہے جو حضرت علی سے مروی ہے ترمزی کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اب حضور نے تو یہ خبر دے دی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا مل بخرج منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اب یہی وہ فرق نمائی ہو جاتا ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم پوچھتے وہ کب ہوگا کیوں ہوگا کدھر سے آئے گا کیسے آئے گا کس صورت میں آئے گا کچھ نہیں یہ سارے سوالات جو ہیں یہ علمی نوعیت کے معلوماتی نوعیت کے کب کیوں کیسے کدھر سے یہ سارے سوال کچھ نہیں پوچھا حضرت علی نے پوچھا وہ چیز جس کا تعلق عمل سے ہے اس سے نجات کی راہ کونسی ہوگی بس آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا ہمارے لئے کافی ہے اور عملی اہمیت جو ہے وہ استوال کی بل بخرج منہا یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول یہ بتائی اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا تو اس کے جواب میں جو حضور نے پھر ارشادات فرمائے ہیں وہ مدہ قرآن اور قرآن مجید کی تعریف اس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہے وہ فصاحت کا بلاغت کا عدبیت کا اور پھر حکمت کا علم کا معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے باران یہاں صرف یہ نکتہ بیان کرنا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بھی پوچھا نہیں ان کے بارے میں کہ یہ الفاظ کیا ہے البتہ چوتھی چیز جو اسی سے متعلق پھر نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ کوئی معروف اسلوب تھا عرب کا ورنہ کوئی نہ کوئی سوال تو کرتے صحابہ سوال نہ کرتے چلیئے تعظیماً نہ کرتے یا یہ کہ چونکہ عمل سے متعلق ہے نہیں ہے لہاکہ نہ کرتے لیکن یہ کہ لوگ تو اعتراض کرتے کہ یہ کیا لف لا امین یہ کیا حامین کافہ یا انسوات کیا معنی اس کے یہ تو بے معنی سی باتیں ہیں اس کے تو کوئی مفہوم سمجھ میں پوشن کتاب ہوں واضح کتاب ہوں اس کے مضامین بلکل صاف ہیں بلکل نمائی ہیں وَلَقَدْ يَسَّمْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّقِرِ تو یہ کیا چیز تاں ہے علف لا ممی حامین کافہ یا انسوات کیا معنی اس کے لیکن یہ بھی ثابت ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا ان کے ہاں خطیب شاید خطبہ دیتے ہوئے پہلے اس طرح کے حروف کوئی بول کر کوئی مناسبت بھی ہو سکتی ہے وہ میں ارز کروں گا اس کے بارے میں کیا کیا مناسبتیں لوگوں نے اپنے جو بھی ذہن کی جو رسائی ہے اور جو بھی جولانی ہے فکر کی اس کے اعتبار سے بیان کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک معروف اسلوب ہو اور اسی وجہ سے مشرقین نے کفار نے معاندین نے دشمنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا حالانکہ جیسے کہ تیسرے رکوع میں چل کر آ جائے گا بعض اعتراضات انہوں نے کی کہ یہ کیا ہے قرآن مجید میں مچھر کی تشمیع دی جا رہی ہے مچھر تو بڑی حقیر شے ہے کہیں مکڑی کی تشمیع دی نہیں گئی ہے اس کا جواب دیا گیا کہ تشمیع کا حسن تو اس میں ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے تشمیع ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ نہیں ہے نہ یہ کہ کوئی شے حقیر ہے کسی حقیر شے کی تشمیع دی نہیں ہے تو حقیر شے سے دی جائے گی تاکہ اس کا جو حقیر ہونا ہے وہ پوری طریقے سے مبرن ہو جائے یہ جواب دیا گیا لیکن یہ کہ اعتراض کیا گیا ہے لیکن یہاں یہ ہے کہ ان حروف مقتعات کے استعمال پر اور ان کے قرآن مجید میں یعنی وحی میں شابل کیے جانے پر کوئی اعتراض بھی منقول نہیں ہے یہ چار چیزیں تو ہیں متفقد ہے باقی جو چیزیں ہیں کہ کیا کیا اس کے معانی اور مفاہیم کے بارے میں آرہ ظاہر کی گئی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ذرا کچھ سٹیٹسٹکس ہیں آداد و شمار یہ ذرا دلچسپ ہیں یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے معانی اور مفاہیم پر ان سے کوئی روشنی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اگر سامنے ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہوں حروف مقتعات جن کے حقائق شاید آئندہ چل کر روشن ہو جائیں جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں نے تعارف قرآن کے زمن میں بار بار پڑھی تھی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم اپنی نشانیاں واضح کریں گے کھولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے ان کو آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی ان پر مبرن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے حوالے سے بھی کوئی حقیقت بعد میں ایسی سامنے آ جائے جس سے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے اور مبرن ہو جائے اس کا امکان موجود ہے لیکن یہ امکان اگر ہے تو اسی شکل میں کہ اس کے کچھ آداد و شمار جو ہیں کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے رہے تاکہ غور کرنے والے غور کرتے رہے اور اس حوالے سے بھی ایک بات کہی گئی ہے ماضی قریب میں اس کا بھی میں تذکرہ بعد میں کروں گا تو یہ سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیجئے اور اس میں عربی زبان کی فقل لغہ کے اعتبار سے بھی بعض مضامین اہم ہیں دیکھیں یہ حروف مقتعات جو ہیں ظاہر بات حروف حجہ ہیں وہ جو تختی ہے حروف حجہ کی الِبَاطَا سَاجِمْحَا خَادَال وہ یا تک جائے گی یہ تختی ہے عربی زبان کے جو حروف حجہ ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ تعداد اٹھائیس ہے یا انتیس ہے یہ دونوں جو ہیں عدد مانے جاتے ہیں کس اعتبار سے علف تو ایک حرف ہے ہی شروع کا پہلا حرف ہے حمزہ کو بھی اگر حرف علیدہ گنا جائے تو یہ انتیس بن جائیں گے اور حمزہ کو شمار نہ کیا جائے تو یہ اٹھائیس رہ جائیں گے حمزہ اصل میں ہے کیا علف پر ہی اگر زبر لگ جائے آ تو اب یہ حمزہ ہو گیا یہ علف نہیں ہے زیر لگ جائے ا یہ بھی حمزہ ہوگا یہ بھی علف نہیں ہے پیش لگ جائے ا تو یہ بھی حمزہ ہے علف نہیں ہے جزم ہو جیسے بے ب ب یعنی با کے بعد علف پہلے جزم لگ گیا ب تو یہ بھی حمزہ ہے تو علف اور حمزہ میں فرقی ہے کہ علف تو نام ہے صرف اس کا کہ اگر کوئی حرف اس سے پہلے مفتوح ہے اس پر زبر آ رہا ہے تو علف لگ جائے گا تو وہ دو زبر ہو جائیں گے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اسی معنی میں واو کا استعمال بھی ہے واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہے تو واو اس پیش کو کھینچ دیتا ہے بے پر پیش ہو با پر پیش وہ اور اس کے ساتھ واو تو بو وہی پیش جو ہے گویا کہ دو پیش بن گئے اور وہ ذرا کھچ گیا یہ کا عمل بھی یہ ہے یہ حروف تین حروف علت کہلاتے ہیں علف اور واو اور یا یا کا بھی معاملہ یہی ہے یا سے پہلے اگر زیر ہے حرف پر تو یا صرف یہ کرے گی کہ اس زیر کو کھینچ دے گی بے زیر یہ بی وہ گویا کہ اگر صرف زیر ہوتا تو بے اور یہ ساتھ لگ گیا تو بی اس معنی میں علف بی در حقیقت اپنے حرف ماں قبل پر اگر زبر ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر اور ایک زبر کا اور اضافی فائدہ ہو جاتا ہے لیکن یا اور واو میں یہ ہے کہ اس پر جزم بھی آئے گا اس پر زبر بھی آئے گا زیر بھی آئے گا پیش بھی آئے گا پھر بھی اسے وا کہیں گے علف پر جزم آ جائے زبر آ جائے زیر آ جائے پیش آ جائے تو اس کو علف نہیں کہتے ہیں ہم حمزہ کہتے ہیں تو یہ ذرا فرض ذہن میں رکھیے علف ورسس حمزہ یہ جو غروف حجان ہیں عربی کے اس کے اعتبار سے اس کو سمجھیں اسی لئے حمزت الوصل کہتے ہیں جہاں پر علف لگا ہوتا ہے یا علف لام جو ہے اب اس کا بھی ہم کہتے ہیں یہ لام لام تعریف اور اس کے اندر وہ حمزہ جو اس کو شماری نہیں کرتے علف کو شماری نہیں کرتے اس لئے کہ وہ حمزہ وصلے لیکن اس کو حمزہ کہتے ہیں علف نہیں کہتے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو اٹھائیس یا انتیس حروف ہیں بلکہ میں اب اٹھائیس کے اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوں ان کی پوری تختی کو تین میں تقسیم کر لیں درمیان میں پانچ جوڑے ہیں ہیں تو چھے جن میں سے ہر جوڑے کے اندر ایک حرف ہے نکتے والا ایک بغیر نکتے کے دال زال فرق کیا ہے صرف نکتے کا را زا فرق کیا ہے صرف نکتے کا سین شین یہاں پہ ایک کی بجائی تین نکتے لگ گئے لیکن فرق وہی ہے ساغ زاغ وہی ایک نکتہ تو زا ایک نکتے کا فرق عین غین ایک نکتے کا فرق یہ ویسے تو چھے جوڑے ہیں لیکن ان میں سے دال زال کو ذرا لیدہ کر دیجئے تو را سے لے کر اور غین تک یہ دس حروف درمیانی کی تختی ہے ان میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے نکتے والا حرف نہیں لیا گیا حروف مقتعات میں بغیر نکتے کا لیا گیا ہے را ہے زا نہیں ہے سین ہے شین نہیں ہے سواد ہے زاد نہیں ہے تا ہے زاد نہیں ہے این ہے غین نہیں ہے ان پانچ جوڑوں میں سے پانچ حروف جو نکتوں کے بغیر ہیں وہ حروف مقتعات میں شامل ہیں اور جو نکتے والے ہیں وہ نہیں ہیں کیوں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم لیکن صرف ایک observation ہے مشاہدہ ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عداد و شمار ہے سامنے رہے تو شاید اس کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو کوئی حقیقت بار میں کھل جائے واللہ و عالم اب ادھر نو حروف رہ گئے ان میں سے صرف دو حروف ہیں علف اور حا سات حروف اس میں سے نہیں آئے حروف مقتعات میں شامل نہیں ہے جو آخری ہے نو یہ جو الفاظ ہے یہ جو حروف ہے نو ان میں سے سات ہیں دو نہیں ہیں اس میں سے قاف بھی ہے قاف بھی ہے لام بھی ہے میم بھی ہے نون بھی ہے صرف شروع کا فا نہیں ہے آخر میں واو نہیں ہے پھر یا بھی ہے معلوم یہ ہوا کہ پہلے نو میں سے صرف دو آخری نو میں سے صرف دو نہیں ہے سات یہ سات اور دو بلکہ نو ہو گئے درمیان کے پانچ جوڑوں میں سے پانچ جو غیر منقوت ہیں کل چودہ حروف استعمال ہوئے ہیں اور چودہ نص بن جاتا ہے جو میں نے ابھی ارس کیا تھا کہ اگر حروف حجہ اٹھائیس سمار کیے جائیں دو ان اٹھائیس میں سے چودہ حروف مقتعات میں شامل ہیں چودہ نہیں اب ایک اور ایک بار سے دیکھئے اٹھ کین بی ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے صرف اتفاقی بات ہو لیکن قرآن مجید کا معاملہ ہے ہم اس سے صرف مہد اتفاقی نہ کہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہو کہیں آئندہ جا کر وہ کھلے انتیس صورتیں ہیں ایک سو چودہ میں سے جن میں یہ حروف مقتعات آئیں اور حروف حجہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یا انتیس یا اٹھائیس انتیس صورتوں کے شروع میں حروف حجہ آئے اور انتیس کا نصف تو ہوئی نہیں سکتا اٹھائیس ہی کا نصف ہوگا اور وہ چودہ ہیں تو چودہ حروف استعمال کیے گئے انتیس میں ایک ویسے ڈسپیوٹڈ ہے کہ حمزہ کو علیدہ حرف مانا جائے یا نہ مانا جائے ان میں سے ابلوڈ کر لیجئے کہ دو دو ایک ایک حرف بھی ہے تین صورتوں میں صورہ نون صورہ قاف صورہ سعاد یہ ایک ایک حرف آیا ہے اور یہ ایک ایک صورت میں ایک ایک حرف نو صورتوں میں دو دو حروف آئے ہیں حامین یہ چھے میں ہے ساتھ میں ہے حامین اور تاہا تاسین یاسین چھے میں حامین اور تین یہ تاسین تاہا اور یاسین یہ نو صورتیں ہیں جن میں دو دو حروف آئے ہیں تیرہ صورتیں وہ ہیں جن میں تین تین حروف آئے ہیں الف لام میم چھے میں الف لام را پانچ میں تاسین میم دو میں دو صورتیں وہ ہیں جن میں چار چار آئے ہیں الف لام میم را الف لام میم سعاد یہ دو صورتیں ہیں جن میں چار چار آئے ہیں دو صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ آئے ہیں کاف ہا یا عین ساد اور حامیم عین سین قاف یہ دو صورتیں تو ان سب کو جمع کیجئے ایک سے لے کر پانچ تک کے حروف جو ہے مقتعات کی شکل میں آئے ہیں اور ان میں بھی ایک بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حامیم دو حروف ہیں لیکن آیت شمار ہوتے ہیں علف لام را تین ہے آیت شمار نہیں ہوتی یہ تمام چیزیں میں بیان کر چکا ہوں شروع میں توقیفی ہیں جو حضور نے بتایا ایک ہی صورت ہے جس میں حروف مقتعات دو آیتوں پر مشتمل ہیں حامیم ایک آیت عین سین قاف دوسری آیت یہ صورہ شورہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس کی کہ دو آیتیں حروف مقتعات پر مشتمل ہیں یہ تو ہوئے وہ جو میں نے کہا تھا کچھ فیکس این فگرز کچھ سٹیٹس ٹیکس کچھ آداد و شمار اب آئیے ان کے مفہوم کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ نام ہے بہت سے عدرات کی رائے ہیں صورتوں کے نام ہیں جزوی طور پر یہ بات سہی ہے صورہ نون کو ہم صورہ نون کہتے ہیں نام کے نون کے حوالے سے اگرچہ اس کا نام ایک اور بھی ہے اس کو صورہ قلم بھی کہا گیا نون والقلم وما یسترون صورہ قاف اس کو صورہ قاف کہتے ہیں اس کا کوئی اور دوسرا نام بھی نہیں یاسین اس کو صورہ یاسین کہتے ہیں کوئی اور نام نہیں ہے اس کا تاہا صورہ تاہا کہتے ہیں اس کا کوئی اور نام نہیں سعاد صورہ سعاد ہی اس کا نام ہے اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام جو یہ حروف مقتعات ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں جزوی طور پر صحیح ہے بات کلی طور پر صحیح نہیں اس لئے کہ تمام صورتوں میں تو یہ آئے نہیں نمبر دو یہ کہ اگر علف لامیم چھے سورتوں کے شروع میں آ رہا ہے یہ حروف مقتعات تو چھے سورتوں کا ایک نام تو نہیں ہو سکتا علف لامیمہ سجدہ تو اگرچہ نام اس کا رکھا گیا ہے سورہ سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں علف لامیمہ سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں حامیمہ سجدہ سے علیدہ کرنے کے لئے لیکن یہ کہ یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے مولانا اسلاحی صاحب کو اس پر بہت اسرار ہے کہ یہ نام ہی ہیں اور انہوں نے تو یہاں کر کے یہ اس کو جملہ بنایا ہے اور کہا ہے حازہ علف لامیم علف لامیم سے پہلے حازہ کو گویا کہ محضوف مانا ہے یہ علف لامیم ہے یہ ترجمہ کیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جزوی طور پر بات صحیح ہے لیکن اس کو قائدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا اس اعتبار سے بات ویلک نہیں ہے ایک رائے دیئے ہے مولانا فراہی کے استاغ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے وہ رائے ویسے بڑی دلچسپ ہیں کہ عربی زبان کے حروف اور عبرانی زبان کے حروف یہ مشترک ہیں اور یہ حروف بھی چینی زبان کے جو الفابیٹس ہیں انہی کی طریقے سے اشیاں کی صورتوں سے اخذ کیے گئے ہیں اور وہ نام ہوتے ہیں ان چیزوں کا علامت بھی بنتے ہیں بعض زبانیں جو ہیں اکثر زبانیں تو وہ ہیں جن کے الفابیٹس جو ہیں آواز کے حوالے سے ہیں لیکن یہ کہ بعض زبانوں کے الفابیٹس شکلوں سے ہیں وہ اشیاں کی صورتوں سے اخذ کیے گئے ہیں مثلا چائنیز زبان جو ہے اس وقت دنیا کی بہرحال بڑی زبانوں میں سے ہے اس لیے کہ ون ففت جو ہے پاپولیشن دنیا میں انچینیوں کی ہے وہ بھی اسی طریقے سے صورتوں کی جو چیزوں کی اشیاں ان کی صورتیں جو ہیں ان سے وہ جو حروف جو ہیں وہ ماخوز ہیں تو مولانا فراہی کی تحقیق یہ ہے کہ عربی اور عبرانی کے حروف الفابیٹس جو ہیں یہ بھی اشیاں کی صورتوں سے الف کچھ گائے کے سر کے معنی لکھا جاتا تھا اور اس سے مراد بھی گائے ہیں بے کو بیت بیت الفابیٹ جو آپ کہتے ہیں الفابیٹ الف بیت یہ بیت کیا ہے یہ عبرانی کا بیت ہے اور یہ بیت کیا ہے گھر بیت آپ تصور کیجئے کسی زمانے میں گھر کا کیا نقشہ ہوتا تھا چھت ڈالنی جب تک انسان کو نہیں آئی تھی تو گھر ہوتی تھی صرف چار دیواری اور یہ بیج اس طرح لکھا جاتا ہے یوں بنا کر یہ دو دیواریں کھڑی ہوئی ہیں بیچے زمین ہے یہ بیت ہے یہ گھر ہے بادر حقیقت ریپریزنٹ کرتا ہے بیت کو یعنی گھر کو اسی طرح جیم جو ہے اس طریقے سے لکھتے تھے جیسے اوٹ کا سر ہوتا ہے اسی طرح کا خم جو ہے اس کی گردن کے ساتھ آ کر اور اس کو جیمل جیمل جو ہے عبرانی میں جیم کو جیمل کہا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جمل عربی زبان میں اوٹ کو کہتے ہیں اسی طریقے سے نون نون یہ مچھلی کے معنی لکھا جاتا تھا جیسے مچھلی کا آپ نے کبھی کسی مسور کے ہاں دیکھا ہو تصویر میں تو بس ایک کرڈ لائن کرڈ لائن کے ساتھ ایک نقطہ اگر تو ذرا آپ نے اوپر کر کے درمیان میں ڈال دیا تو یہ چاند تارے کو ریپریزنٹ کرے گا اور اگر ایک طرف نقطہ ڈالا ہے تو یہ مچھلی کی شکل بن جائے گی وہ نقطہ آنکھ کو ریپریزنٹ کرے گا اور یہ مچھلی کی صورت بن جائے گا اور یہ قرآن سے ثابت ہے نون کا لفظ جو ہے مچھلی کے معنی میں قرآن میں آیا ہے وَذَنْ نُونِ الزَّهَبَ مُغَازَبًا اور حضرت یونس علیہ السلام جن کو جس کو کہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے ہیں ایک طرح سے قیدی اللہ تعالیٰ کے قیدی پھر مچھلی نے اگلا ہے انہیں تو یہ مچھلی والے اور صاحب الحوت کہا گیا ہے سورہ نون میں سورہ نون کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے صاحب الحوت فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صاحب الحوت اِذْنَادَا وَهُوَ مَكْزُوبٌ اور صاحب الحوت مچھلی والا اور صورت شروع ہو رہی ہے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ گویا کہ مناسبت ہے آخیر میں صاحب الحوت ذنون کا ذکر ہو رہا ہے نون سے صورت شروع ہوئی ہے اسی طرح مولانا فرائی کا کہنا ہے کہ توئے جو لکھتے تھے یہ عبرانی زبان میں توئے جو ہے یہ ساپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے توئے توئے جسے ہم کہیں گے عربی کے ادبار سے اردو میں توئے کہتے ہیں جیسے کوبرا کبھی آپ نے دیکھا ہو اس نے پھن اٹھایا ہوا ہو تو ایک اس کا دھڑ کا حصہ جو اٹھا ہوا ہے اوپر پھن ہے اور نیچے کنڈلی ہے تو توہ جو ہے در حقیقت وہ ایک طریقے سے ریپریزنٹ کرتا ہے صاحب اور یہ بھی بات ہے صحیح جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو ہیں خصوصاً ذکر کیے گئے ہیں ان میں شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ توہ کے ساتھ ہیں توہا تو وہ تقریباً جو اس کے پانچ رکوع ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے ان کا سب سے بڑا موجزہ یہی تھا کہ ان کی لاتھی جو ہے وہ صاحب کی شکل اختیار کر لیتی تھی تو یہ ایک مناسبت سی نظر آ رہی ہے اس کے اندر تو یہ مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے میم وہ کہتے ہیں کہ پانی کی لہر میم جیسے لکھی جاتی ہے وہ میم پڑی میم ایک تو وہ نیچے کھڑی میم جو ہوتی ہے اس کا نیچے آپ لے جاتے ہیں ننڈا لیکن عام طور پر میم جو ہے ہربی زبان کی وہ پڑی میم جو ہے ایک طرف کنڈی سی ہے اور دوسری طرف وہ اس کا وہ بازو تقریباً ہوریزونٹل جو جاتا ہے یہ سمندر کی نہر کے معنی اس میں بھی وہ صورتیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عساس سے سمندر کا پھٹ جانا جو ہے اس کا تذکرہ ہے اس کے شروع میں الفلام میم توسیم میم ان صورتوں میں میم کا جو ہے حرف آیا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک درجہ میں دلچسپی کی بات ہے ایک مناسبت بعض حروف میں تو یقیناً نظر آ رہی ہے نون کی صورہ نون کے ساتھ مناسبت تو کی توہا توسین توسین میم کے ساتھ مناسبت یہ کافی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں لیکن اس پر بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی اسے بھی قائدہ کلیہ جو ہے پوری بات اس کے اندر نہیں سمجھ جا سکتا تیسری بات جس کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں نے عرض بھی کیا تھا یہ موسٹ ریسنٹ واقعہ ہوا کہ انیس کے عدد کے حوالے سے ایک شخص نے ڈاکٹر رشاد خلیفہ امریکہ میں ہوتے تھے یہ اب فوت ہو چکا ہے اور مرتد ہو کر فوت ہوا ہے ویسے بھی پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ ہوا ورنہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا بہائی تھا اور اس نے انیس کی ہنسے سے قرآن کے ایک سائنٹیفک ثبوت کے طور پر اس کو پیش کیا کہ اس کا ایک میتیمیٹیکل نظام ہے اور کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے قرآن کا کرام اللہ ہونا اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام مسلمانوں کی دلچسپی کی ہوتی ہیں تو بڑی جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیلی تھی نیک دل لوگوں نے اس کے اپنے طور پر چھپوا چھپوا کر وہ تقسیم کیے حالانکہ قرآن مجید کے لیے اس قسم کے ثبوت جو ہیں وہ اہمیت کے حامل نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بات بھی ایک اعتبار سے میرے نزدیک چونکہ جزوی طور پر صحیح ہے تو میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو حروف آئے شروع میں اس صورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ حروف اس صورت کے اندر نائنٹین کا ملٹیپل کی شکل میں آئے ہیں ایک میتیمیٹیکل سسکم ہے قرآن کا اس کی بدبختی یہ ہوئی کہ یہ اصول اس نے ایسا قطعی قرار دے دیا کہ جہاں یہ فٹ نہیں بیٹھا اس نے کہا یہ قرآن کی صورت ہی در حقیقت غلط ہے اس کی یہ دو آئتیں تو جہاں بھی اس کا نظام میتیمیٹیکل نظام ہے وہ فٹ نہیں بیٹھا اس نے اس کو کہا کہ یہ قرآن مجید میں بعد میں اضافہ ہوا ہے یا یہ محفوظ نہیں ہے قرآن کی غیر محفوظیت کی بات کر کے اس نے اور پھر اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور پھر وہ قتل کیا گیا کسی شخص نے اسے قتل کر دیا یہ رشاد خلیفہ کا حشر جو ہے وہ ہو چکا ہے ورنہ قرآن مجید پر اس نے بڑا شرید حملہ کیا تھا پہلے ایک چیپ پوپولیلٹی حشر کی اس حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہ اپنی نبوت کے دکان چمکائی اور قرآن مجید کے غیر محفوظ ہونے کا ایک دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا بہرحال وہ تو اس دنیا کے اعتبار سے تو کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ جزوی طور پر صحیح ہے خاص طور پر سورہ قاف قاف میں سورہ قاف جو شروع ہوتی ہے قاف والقرآن مجید سے ستاون مرتبہ آیا ہے حرف قاف یہ میں نے گنتی بھی کی ہے اصل میں بڑی صورتوں کا تو بڑا مشکل ہے عالمی اسی کام کے لیے بیٹھ جائے وہ حروف کی گنتی کریں لیکن یہ کہ بہت سے حضرات نے یہ کام کیا تلقیدیں بھی کی ثابت بھی کیا کہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے غلط آداد و شمار بھی نہیں ہے لیکن یہ سورہ قاف میں مجھے ایک کافی اس کی بات جو ہے وضنی نظر آئی کہ ستاون مرتبہ آیا ہے اور ایک جگہ پر قومِ لوت کی بجائے اخوان و لوت آیا ہے پورے قرآن میں حضرتِ لوت علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا ہے کہیں اخوان و لوت نہیں آیا قومِ لوت آیا ہے سورہ قاف میں قوم اگر آ جاتا لوت کے ساتھ بھی تو یہ حرف جو ہے قاف سورہ قاف کے اندر اٹھاون مرتبہ ہو جاتا اور وہ ملٹی پلنا رہتا انہیں اس کا اس اعتبار سے بعض جگہوں پر یہ بات بھی ایک جزوی حقیقت ہو سکتی ہے اس نے بڑی ایک طرح سے کنونسنگ ایک قرآنِ مجید سے استشار بھی کیا تھا علیہا تسعات عشر یہ سورہ مدسر میں جو آیت آئی ہے کہ جہنم پر جو فرشتے ہیں یا جو اس کے نگران ہیں پیرے دار ہیں وہ انیس ہیں انیس فرشتے کہیں سرہنگ کہیں جو بھی وہاں کے ذمہ دار نگران ہیں انیس ہیں علیہا تسعات عشر اب یہ انیس کا لفظ وہاں پر آیا ہے اس نے کہا قرآنِ مجید کو بھی گارڈ کر رہا ہے انیس کا ہنسہ یہ اس اعتبار سے اس نے باشروع کی لیکن یہ کہ اول تو مجھے اس کی بات پہلے غلط محسوس ہی وہی پر اس کا در حقیقت بات کا غلط ہونا تو مجھ پر تو ثابت ہو گیا تھا لہذا میں نے اس کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا ہی نہیں البتہ آج کی دنیا میں چونکہ ایک بہت بڑی معروف شخصیت ہے شیخ احمد دیدات اور وہ عیسائیت کی تردید میں اور مناظرے جو انہوں نے کامیاب کیے ہیں عیسائی علماء سے اور پادریوں سے اس میں جو انہیں اللہ نے کامیابیاں دی ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت پاپولر ہیں بہت دنیا کے اندر عالم اسلام میں وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے اس شخص سے اس سے رشاد سے اور انہوں نے اس خیال کو بہت پھیلایا ہے الحمدللہ کہ اس درجے میں کبھی بھی میں قائل نہیں ہوا اور نہ میں نے اس کو اس تنداز سے پھیلایا بعد میں بارال انہوں نے بھی پھر اپنا وہ جو رجوع کرنا اور توبہ انہوں نے خط لکھا کہ میں مغالتے میں تھا اس شخص کے بارے میں اور اس سے انہوں نے اعلان برات کیا ہے لیکن الحمدللہ کہ میں نے یہ تو سمجھا کہ کوئی جزوی حقیقت یہ بھی ہے جس کے کہیں ڈانڈے مل جائیں گے کہیں چل کر باقی اس سے زیادہ اس کی اہمیت میں نے کبھی نہیں دی تھی اس وقت بھی میں صرف اس کا تذکرہ اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ کم سے کم سورہ قاف میں جزوی طور پر جہاں نام ہونا بھی جزوی طور پر صحیح ہے جہاں مولانا فراہی کا نظریہ نے نزدیک جو ہے وہ بڑی اہم ہے اس میں اب آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اور یہ بڑی مثال ہے اس کی کہ چاہے حبر الامہ کا قول ہے لیکن اسے بھی امت میں قبول حاصل نہیں ہوا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو معلوم ہے کہ علم تفسیر کے اندر ان کا پڑا اوچھا مقام صحابہ میں حضور نے اس کے لئے خاص دعا کی تھی حضرت ابن عباس کے لئے رضی اللہ تعالی عنہما اللہم فقہ فی الدین وعلیم التعویل اے اللہ اپنے اس نوجوان اپنے اس بندے کو دین کا فہم عطا فرما اور قرآن کی تعویل کا علم عطا فرما تو حبر الامہ کہلاتے ہیں وہ کہ اکثر جو تفسیری روایات ہیں وہ حضرت ابن عباس ہی سے چلتی ہیں انہی کے چار پانچ وہ جو اہم شاگرد ہیں اکرما بھی ہیں اور مختلف حضرات ہیں مجاہد ہیں وہ انہی کے گویا کے شاگردوں میں سے ہیں یہ جو حروف مقتعات ہیں یہ جملوں کا مخفف ہیں جملوں کی مخفف صورت ہے الف لام میم سے مراد ہے ان اللہ ارا الف لام میم انہ کا علف حالانکہ وہاں حمزہ ہے علف نہیں ہے انہ کا پہلا حرف اللہ کا درمیانی حرف لام اور الف لام میم ان اللہ اعلم آلموں کا آخری حرف میم تو ان اللہ اعلموں میں اللہ ہی سب سے بڑھ کر جاننے والا ہوں یہ جملہ ہوا اس کا پہلے پہلے لفظ کا پہلا حرف درمیانی لفظ کا درمیانی حرف آخری لفظ کا آخری حرف الف لام میم بن گیا الف لام را سے مراد ہے ان اللہ ارا اب یہ بھی ان کا اتنا ایک خیال ہے تو میں اس کو اس لیے دلیل کے طور پر لارا ہوں کہ ہمارے مفسرین اسے قبول نہیں کیا اگر یہ ہوتا کہ حضور نے فرمایا ہوتا تو سرِ تسلیم خم گردنِ گرانی ہے بات ماننی ہے لیکن یہ کہ ذاتی خیال کیونکہ یہ مرفوع قول نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی خیال ہے لہذا اسے مفسرین نے صرف ذکر کر دیا ہے علمی ایک دلچسپی کے انداز میں باقی یہ کہ اس قول کو بھی خواہ وہ حبرو الامہ کا قول ہے اسے بھی قبول حاصل نہیں ہوا عمت میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی سائن ہے امت کے اندر کہ جہاں تک تو حضور کا فرمان ہے اس پر چونو چران نہ ہو جب ثابت ہو جائے کہ حضور نے فرمایا باقی جس کا قول بھی کوئی ہے اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ آپ دلیل سے اسے قبول کریں یا دلیل سے اسے رد کر دیں بس حروف مقتعات کے بارے میں اسی قدر عرض کرنا تھا اب کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کا ہم سلسلے وارمتالہ کریں گے حروف مقتعات کے بارے میں یہ ساری باتیں میں نے اس لیے نوٹ کلا دی ہیں کہ آئندہ بھی درس کے دوران جب یہ حروف آئیں گے تو مجھے پھر کبھی ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و لکم